السلام علیکم ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو پہ آج ہم سیکھیں گے سواد اور زواد کے ساتھ جب کسی حرف کو ملایا جاتا ہے تو اس کی آواز کیسے مختلف ہو جاتی ہے اور اس کی شکل بھی کیسے مختلف ہو جاتی ہے جبکہ ہم نے گزشتہ گلاس میں پڑھا تھا کہ سین اور شین کو جب کسی حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو اس کی آواز کیسے ہو جاتی ہے لکھنے میں کیسے ہو جاتا ہے اور دکھنے میں کیسے ہو جاتا ہے جبکہ آج کی اس گلاس میں ہم پڑھیں گے کہ سواد اور زواد کو جب کسی حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کی آواز کیسے بدل جاتی ہے اور وہ لکھنے میں بھی کیسے الگ ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سبق نمبر بارہ ہے اور جہاں پہ سواد اور یہ زواد ہے یہ اپنی ابھی اصل شکل میں ہیں لیکن جب اسے سواد کے اوپر زبر ہے اور اسے علف کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا سوا سواد کے اوپر زبر ہے جب اسے با کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا سواد سواد کے نیچے زیر ہے جب اسے با کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا سیب سواد کے اوپر پیش ہے جب اسے بے کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا صوب سواد کے اوپر زبر ہے جب اسے حے کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا صح سواد کے نیچے زیر ہے اور جب اسے حے کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا صح سواد کے اوپر پیش ہے اور جب اسے حے کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا صح سوات کے اوپر زبر ہے اور جب اسے رے کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا سور نیچے زیر ہے رے کے ساتھ ملایا تو سر پیش ہے تو سو سوات کے اوپر زبر ہے اور اسے سوات کے ساتھ ہی ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا سو سو سوات کے نیچے زیر ہے اور اسے سوات کے ساتھ ہی ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا سے سو سوات کے اوپر پیش ہے اور اسے سوات کے ساتھ ہی ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا سو سو سوات کے اوپر زبر ہے اور اسے عین کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا سو سوات کے اوپر پیش ہے اور اسے عین کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا سو سو سیع سو سوات کے اوپر زبر ہے اور اسے فے کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا سف سوات کے اوپر زیر سوات کے نیچے زیر ہے اور اسے فے کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا سف سواد کے اوپر پیش ہے اور اسے فا کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا سوف سواد کے اوپر زبر ہے اور اسے قاف کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا سوق سواد کے نیچے زیر ہے قاف کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا سیق سواد کے اوپر پیش ہے اور اسے قاف کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا سوق اب زواد کی باری آئی دیکھیں یہاں پہ اپنی اوریجنل شکل میں ہے اور جب کہ یہاں یہ ملا دیا گیا جب ملایا گیا اسے لام کے ساتھ تو سوات کے اوپر زبر ہے اور لام کے ساتھ ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا ظل سوات کے نیچے زیر ہے اور اسے لام کے ساتھ ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا ظل سوات کے اوپر پیش ہے اور اسے لام کے ساتھ ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا ظل سوات کے اوپر زبر ہے اور میم کے ساتھ ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا ظم نیچے زیر ہے میم کے ساتھ ملایا گیا ذم ذات کے اوپر پیش ہے میم کے ساتھ ملایا گیا زم سواد کے اوپر زبر ہے اور نوم کے ساتھ ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا سن اور یہ سن اور یہ سن پیش کے ساتھ سواد کے اوپر زبر ہے اور حی کے ساتھ ملایا گیا تو یہ ہو گیا سح سواد کے نیچے زیر ہے اور حی کے ساتھ ملایا گیا تو یہ ہو گیا سیح سواد کے اوپر پیش ہے اور ہی کے ساتھ ملایا گیا تو یہ ہو گیا تو دیکھا آپ نے جب ہم کسی حرف کے ساتھ اسے ملاتے ہیں تو اس کی آواز کس طرح مختلف ہو جاتی ہے اور پڑھنے میں بھی کس طرح الگ پڑھا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو لائن سے تو پڑھنا ہی ہے بیچ بیچ میں سے بھی پڑھ لینا ہے اس سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا کہیں اور جب ہم کوئی کتاب پڑھیں گے اس کے اندر اگر یہ حروف آتے ہیں تو ہم فورا پہچان جائیں گے کہ اس کے ساتھ اس کو ملائیں گے تو اس کی آواز کیسی نکلے گی تو آپ سبھی ناظرین سے گزارش ہے کہ اس کی مشک کریں بار بار دیکھیں بار بار پڑھیں جہاں پہ کمیوں پوچھیں اور جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو آپ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز سمجھ آ رہی ہوں گی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور ان تک ضرور پہنچائیں جو اردو سیکھنے کے خواہش مند ہیں شکریہ